رکھ کریں گے اگلی خبر کا کشمیر میں آتنکیوں کے لگتار انکاؤنٹر سے موسٹ وونٹڈ آتنکی حافظ سعید کے من میں بھی ڈر بیٹھ گیا ہے حافظ سعید نے نیا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس کی بوکھلاہت صاف نظر آ رہی ہے خبروں کو روک لیا گیا ہے اور پھر دنیا کو یعنی اندھیرے میں رکھ کے یہ دھوکے پر دھوکہ دیتے جا رہے ہیں سنیے کس قدر بوکھلایا ہوا ہے حافظ سعید اس کی آواز میں بھارتی سینہ کا ڈر ساب جھلک رہا ہے اس سال دو سو پچاس سے زیادہ آتنکیوں کی موت نے حافظ سعید کی نیت اڑا دی ہے اس کے ہر پیادے کو سینہ جہنم پہنچا رہی ہے جس کی وجہ سے حافظ سعید اندر تک ہل گیا ہے اسی طرح عالم اسلام کو اپنا کام کرنا ہے انشاءاللہ فیصلے کے دن قریب ہیں فیصلہ ایک ہی ہے کشمیر کی آزادی اور انڈیا کی بدنامی ایک ویڈیو جاری کر پاکستان میں بیٹھے موسٹ وانٹڈ آتنکی حافظ نے بھارت کے خلاف زہر اگلا ہے وہ کشمیر کے یواؤں کو بھڑکا رہا ہے کشمیر میں کل آٹھ ناغرکوں کی موت کو حافظ آتنک کے خلاف ہتیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے حافظ سعید کو رہ رہ کر یہ ڈر ستا رہا ہے کہیں کشمیر میں اس کی آتنک کی دکان بند نہ ہو جائے اس لئے نئے ویڈیو میں وہ بھارتی سینہ کے آرمی چیپ کا بھی جکر کر رہا ہے اندھیرے میں رکھ کے یہ دھوکے پر دھوکہ دیتے جا رہے ہیں لیکن یہ کب تک چلے گا بلاخر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا حافظ اس قدر خواب میں ہے کہ وہ اب شانتی کی بات کر رہا ہے اسے پاکستان سرکار یوئین سب یاد آ رہا ہے سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس مسئلے کو اس طرح چھوڑ نہ دیا جائے فوری اقدام کی ضرورت ہے اور دنیا کو اٹھانے کی ضرورت ہے بھارتی سینہ کے آپریشن آل آؤٹ سے موشٹ وانٹیڈ آتنکی حافظ بھی تھر تھر کام رہا ہے اس کے تیور تھنڈے پڑ گئے ہیں آج تک بیورو لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقا 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 موسیقی